وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدْ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقُرْ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ شَيَاتِينِ وَاوْزُ بِكَ رَبِّ عَنْ يَحْزُرُونَ صدق اللہ العظیم وَرَبِّ شَرَخْ لِصَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحُلْقَطَمِّ لِسَّانِ يَفْقَحُكُولِ آیتیں جو تلاوت کی گئیں وہ سورہ المومنون سورہ نمبر 23 اس کے آیت نمبر 97 اور 98 تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے وَاقُرْ رَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ تیرِي پناہ میں آتا ہوں مِنْ حَمَزَاتِ شَيَاتِينِ شیطان کے وسوسوں سے وَاوْزُ بِكَ اے اللہ مِنْ تیرِي پناہ میں آتا ہوں رَبِّ مِنْ رَبِّ عَنْ يَحْزُرُونَ کیونکہ وہ میرے پاس بھی ہیں کیسے ان سے بچا جائے کیونکہ ہماری پوری سیریل شیطان کی طرف چال لیتے کہ شیطان کیسے کیسے انسانوں کو بٹھگاتا ہے اور اس نے قسم بھی دی کہ میں آگے سے بھی آوں گا پیچھے سے بھی آوں گا دہیں سے بھی آوں گا آبائیں سے بھی آوں گا اور اللہ بہت کام ہی ہوں گے جو تیرے حالت بندی ہوں گے پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ سباہ میں کہ شیطان نے اپنا غمان سچ کر دکھایا اور بہت سارے انسانیتیں اس کی پیروی کی مگر بہت ایک مومنوں کے گروہ کے علاوہ اللہ کہہ کہ ہم اس مومنوں کے گروہ میں ہوں اس کے لئے بڑی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم نے شیطان سے کیسے بچنا ہے اس کے وسوس سے کیسے بچنا ہے سورہ علیہ راپ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے اور اس کا گروہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ایک دشمن جس کو ہم جانتے ہوں دیکھ رہے ہیں ان سے تو بچاؤ ہو سکتا ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اس سے کیسے بچاؤ کرے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح خون تمہارے جسم کے اندر گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان تمہارے اندر گردش کرتا ہے اللہ اکبر اس سے برہترہ آ گیا جو چیز ہمارے جو ہمارا دشمن ہمارے اندر ہے اللہ اکبر جا رہا ہے ان دو آیات میں کہ آپ کہیں کہ میں اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے اور اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس بھی آئے شیطان کیسے دور ہے کام سے وہ تو ہمارے اندر ہے کسی نے پوچھ لیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے آپ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیطان ہے کوئی نہ کوئی جین ہے تو پوچھا گیا آپ کے ساتھ فرمایا ہاں میرے اللہ نے میرے لئے اس کو مسلمان کر دیا ہے کیسے ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں اس کے لئے دونوں ہی پاکیاں ضروری ہیں حیالات بھی پاک ہوں اور ہمارے ہمارے جسم بھی پاک ہوں ہم تحارت احتیار کریں جس طرح کہ ہمیں حکم دیا گیا جس طرح کہ اللہ نے فرمایا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احتیار دی اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں سب سے پہلے کیونکہ جب لوگ پاک صاف نہیں رکھتے تو وہ شیطان ان پر غلبہ پا لیتا ہے باثروم میں جائیں تو دعا پر کر جائیں بائیں آپ آؤں ہیں اندر جانے اور پھر باثروم میں میں درخواست کروں گا اپنی بیٹیوں سے بیٹوں سے کہ خدا کے واسطے موبائل نہ لکھے جائیں اپنی بہنوں سے اپنی بھائیوں سے کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا آنکار ہے کیا دیکھیں گے ہم باثروم میں بیٹھ کے ہیں کبھی سوچیں کیا قرآن پڑیں گے استغفراللہ وہ تو بہت بڑا گناہ ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے اگر ایسی باتیں پڑیں گے تو ایسی پونسٹیں پڑیں گے اور گناہ اور پھر اگر بری چیز دیکھیں گے تو وہ بھی گناہ سب سے پہلے اپنی تحارت جسمانی تحارت کیونکہ یہ جسمانی تحارت سے ہی ہم آگے اپنے کلب کو بھی پاک کر سکیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ مضمل میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھرے ہو جائیے آدھی رات اس کو خم کر لے یا زیادہ کر لے اور کیا کریں اپنے آپ کو پاک رکھیں اپنے کپروں کو بھی پاک رکھیں یہ ہے شیطان سے دور شیطان سے دور ہونے اور اس سے بچنے کا طریقہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے باثروم میں جائیں اگر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے بار بار بات انہیں نہیں جاتے کسی بات لوگ جو بری عمر کے وجہتے ہیں ان کو بچانے کو بار بار جانا پڑتے ہیں تو ان کے لئے شاید ممکن نہیں ہے ورنہ جب بھی جائے تو وضو کھڑ لے یہ شیطان سے دور کرنے والا ہے نگاہوں کی حفاظت یہ شیطان کے وسوس سے بچانے والا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو آپ نے فرمایا کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے اور جب انسان کسی گہر محنم کو دیکھتا ہے تو دل میں حیال پیدا شیطان کرتا ہے پھر شرنگ میں اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقزیب کرتی ہے اپنے حیالات کو پاک رکھیں ایسے حیالات ایسے بہول سے بچیں جو ہمیں شیطان کی طرف لے کے جانے والا ہے ایسی جگہ سے بچیں کہ جہاں شیطان پہلے سے حاضر ہوں اے اللہ میں تیرے اپنامیات ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئے ہیں بات ہوں میں جائیں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں دین ایسا زبردست کامل دیا گیا ہمیں اللہ اکبر کہ جہاں بھی ہو شیطان سے بچنے کی طریقے بتا دیئے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ دیتا ہے اللہم انیعوذ بیکا من الشیطان کہ اللہ میں تیری پنامیات ہوں شیطان مددورت کے شر سے و حمزی ہی و نفکی ہی و نفسی ہی حمز کیا ہے کہ وہ جو موت کی طرف لے کے جاتا ہے جو مردہ کرتا ہے اور یہ کہ وہ جو اللہ اکبر کبر جو ڈالتا ہے دل میں اور جو وہ وسوس سے ڈالتا ہے اللہ ان کے سمام وسوس سے تمام شیطانی تقبروں سے اور وہ جو شیطان کے سارے دعو ہیں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جو رندہ درگاہ ہوا اللہ کے ساتھ اس نے بحث و مباسہ کیا اور اللہ کے نامانی اور ناماننے کے بعد اپنی زد اور ہٹ درمی پہ جمع رہا وہ ہمیں ہر طرف سے ہر طرف سے آ کر ہمیں دپوچنے کی کوشش جرتا ہے ہم جب اپنے آپ کو پاک رکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور نوافل ان کا حسار اپنے گرد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھا فرائض تو ہیں انسان پہلے نفل چھوڑتا ہے پھر انسان سنتیں چھوڑنا شروع کرتا ہے اور آساسا فرائض سے بھی نکل جاتا ہے اس لئے اس حسار کو آپ نے گرد قائم رکھیں سنتیں اور نوافل یہ انسان کو اللہ کے قریب لے کے جانے والی چیزیں ہیں انسان کے درجہ پر آنے والی چیزیں ہیں آپ جب بھی بیاتوں میں جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ اللہ میں شریع جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کہا ہے سورہ علیہ راہ میں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ہیں تو اس لئے ایک تو باتروموں میں زیادہ وقت نہ گزارا جائے یہ شیطانوں کی جگہ ہے اور دوسرا کوشش کرے کہ دعا کے ساتھ جائے تاکہ اللہ کے پناہ میں آ جائے اور جب نکلے تو گفہانک کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا مجھ پر رحم کیا کہ میرے لئے سانی پتا کی جب بھی کوئی بھی کام کرے کوئی بھی کام تو اس میں اللہ کی مدد بانگ لئے کرے اور اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرے شیطان جو ہے وہ جہاں پہ اللہ کا نام آجے وہاں سے دور جاتا ہے اور شیطان انسانوں کو وعدے دلاتا ہے سورہ اللہ السلام میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے کہا جا تجھے طاقت دی جائے تاہل ہو جائے ان کی اولادوں میں وہ اولادوں میں بھی لے آتا ہے شریک ہو جاتا ہے اور مال میں بھی مال وہاں ہر چکر ہو آتا ہے جہاں اللہ کی غزامندی کے بجائے اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے اللہ کا غزب آئے اللہ کی نرزگی آئے اور اولاد کو بھی ایسے پلواتا ہے کہ جس سے اللہ نراز ہو شیطان آپ رحصہ نکال لیتا ہے سورہ مریم جب ہم پڑھتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ جن کو یہ فکر تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کو یہ ایسا بچہ اللہ تم مجھے دے دے جس کو میں تیرے لیے وقف کر دوں اللہ اتنی بڑی سوچ ایک ماں کی اور پھر دعا کیا مانگنی تھی جب مریم علیہ السلامہ پیدا ہو رہی تھی اللہ میں اس کو جو میرے گھر پیدا ہو رہا ہے بچہ اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شرط سے دور کرنا جاتی ہوں کہ آج ہماری بیٹیوں کی میری بہنوں کی یہ دعا ہوتی ہے جب اللہ ان کو رحمت سے نوازتا ہے جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امیدیں ہوتی ہیں تو کیا یہ دعا مانگتے ہیں ہم اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ شیطان اس کو کچھ وچھا لگاتا ہے پھر وہ روتا ہے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی خود ہی ثابت گارتی ہے وہ ہر صدی میں بدلتی رہتی ہے اور پھر بچہ روتا ہے مگر دو لوگ اس سے محفوظ رہے اور ایک جگہ پہ ایک حدیث میں ایک صحابی کا بھی ذکرات ہے عیسی علیہ السلام انہوں کی والدہ مریم علیہ السلام کیونکہ ان کی ماں یہ دعا مسلسل مانگتی تھی آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت ہو تو یہ دعا مانگیں میری بیٹیاں میری بہنیں اللہ حکم برکہ جو بھی ہے اللہ میرے پیٹ میں میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے شر سے جب ہم شیطان کے شر سے اس کو دور کریں گے اور اللہ کی پناہ میں لے کے آئیں گے تو اللہ ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے لیں گے اور یہ دین تو اتنا خوبصورت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرمائے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کرتا ہے تو اس کا بھی عجر ہے صحابہ بھر حیران ہوگے کہ اللہ کے رسول ہم اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس پر بھی عجر فرمایا ہاں اگر تم اپنی ضرورت اور خواہش کسی پورے طریقے سے حرام سے کرتے تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا آہ ہوتا فرمایا جب تم جائز طریقے سے پوری کرتے ہو تو اس کا بھی عجر ہے ایک تو جب میاں بیوی اپس میں تعلق قائم کریں تو یہ دعا مانگ لیں حدیث ہے صحیح بھاری کی نوٹ کر لیں وہاں دعا مل جائے گی چھے زار تین سوٹھا سی تو یہ دعا مانگ کے اور پھر جب اللہ اپنی رحمت کرے اللہ اپنی فضل کرے اور اللہ جب عورت حاملہ ہو جائے تو وہ پھر یہ دعا مانگے جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے مانگی تھی دیکھیں ہاں میں اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور موزہ تین دو پناہ دینے والی صورتیں جو آخر میں آتی ہیں قرآن کے سورہ الفلق اور سورہ الناس اس کو پرے سمجھ گئے قلعوذ بی رب الفلق آپ کہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کہ میں اپنے رب کی جو کہ مالک ہے فلق کا رب الفلق ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں من شرمہ حلق کیونکہ تمام جو شرمی ہیں وہ دنیا میں کس نے پیدا کی ہے اللہ نے دونوں کی چیزیں پیدا کی انسانوں کے امتحان کے لئے اللہ جو بھی شرم پیدا ہے دنیا میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں من شرمہ غاس کی نزاوہ کا وہ رات جب چھانی شروع ہو جائے کیونکہ شیطانی قوتیں میں تو آپ نے بیٹوں سے بھی کہتا ہوں بیٹے سے چھوٹے سے کہتا رہتا ہوں کہ ایک صبح کے وقت جاؤ دوستوں کے ساتھ رات کو نہ نکلو اللہ اکبر رات کو شیطانی قوتیں نکلتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مگر کیونکہ وقت آپ نے بچوں کو اندر لے جیا کرو کیونکہ شیطانی گروہ جو ہیں وہ اس وقت چھا جاتے ہیں اللہ اس وقت کے لئے بھی پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور جو پھونکے ماننے والی گروہیں باندھ کے جادو تونہ کرنے والی عورتیں کیونکہ عورتیں یہ زیادہ یقین ہوتا ہے اور مرد ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ اور ہے اللہ ہر حاصد کے جب وہ حاصد کرنے لگے اس کے حاصد سے بھی پناہ مانگتے ہیں اسی طرح سور ناث پڑھ لیں وہ بھی موزہ تائن اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پر کر اپنے پر دم کرتے تھے یہ نماز کے بعد بھی ہمیں پڑھنے کی حضایت ہے ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد سور احلاص سور فلق اور سور ناث اور اسی طرح سوجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد تین تین دفعہ پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا سنت ہے آپ کی اللہ کرے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پناہ کے ہی اپنے آپ کو اس شیطان سے بچا سکتے ہیں اس مردود سے بچا سکتے ہیں سور ناث میں اللہ فرمائے ہیں کیا آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْعَوْزْبِ رَبِّ النَّاس کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی جو سب جہان کا رب ہے ملک الناث جو بادشاہ ہے لوگوں کا الہ الناث جو لوگوں کا الہ ہے اس کے لعوہ کس کشار سے ہنناس اللہ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے ہنناس یہ شیطان مردود اس کشار سے کیا کرتا ہے کیسے وسوسے ڈالتا ہے جو انسانوں کے دلوں میں سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے ان کو نامید کرتا ہے ان کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ دنیا ہی میں جو بھی انجوائے کر رہے ہیں بہت سسل زندگی یہ ہے اور یہ کن میں سے ہوتا ہے اللہ نے کلیر کر دیا من الجنتی والناس یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں ان انسانوں میں سے بھی جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے ہمیں دن رات کو سوتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پار کر اپنے ہاتھوں پر پھون کر اپنے جسم پر پھیڑ لیتے تھے اپنے ہاتھ یہاں تک کہ امہ عشاء صدیقہ تاہیر حمد تعالیٰ رضا نے فرماتی ہے کہ جب آپ بھی مار تھے اللہ اکبر تو آپ میں آپ پر یہ دعا پڑ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونکتی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر ملتی جب آپ اتنا پر پا رہے تھے اللہ اکبر تو یہ اللہ کی بناہ میں آنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف آئیں اور سنتوں کی طرف آئیں اللہ اکبر دیکھیں شیطان مردوں نے تو اپنا کام کرنا ہے اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اسی طرح جامعہ ترمیزی کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ نے کریم ان پر یہ دعا پڑا کرتے تھے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہم آق پے اوز بی پی کلمات اللہ تاماتی من شڑی ماں خلق کہ میں تمہیں اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس شرق سے ہر اس شرق سے جو کہ پیدا کیا گیا اپنے بچوں کو ہر شرق سے اللہ کی پناہ میں لے آئیں یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑا کرتے تھے اور پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تب بھی کہا کہ جب قرآن شروع کرو تو شیطان کہی تمہیں ادھل ادھل نہ لگا دے اللہ فرمانے سورہ ادھل کی آیت نمبر اٹھانوے میں فائزہ قرآت القرآن فستائز باللہ من الشیطان الرجیم جب تم قرآن کی تلاوت کرو قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آجائے کرو شیطان مرتود کے شرق سے شیطان جو ہمیں اس کتاب کی طرف نہیں آنا جاتا دیند دیتا اس کے شرق سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آجائے جب یہ ہم پڑھتے ہیں دعا تو شیطان دور ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے کہا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا گوسہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ ہے اعوذ باللہ شیطان الرجیم کہ اللہ کی پناہ لے لے اللہ کی پناہ دعوت کا کام اللہ اوپر کیونکہ ہمیں جو اس دنیا میں اتارا گیا اس عمد کو بیجا گیا جو حیرہ امہ ہے اللہ کے لئے کوشش کرو اللہ کے دن کے لئے جیتنا کی کوشش کرنے کا حق ہے کیونکہ ہم سب چنے ہوئے ہیں سورہ حاج کیا ہری آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں لفظ مانے کنتم حیرہ امتین اخری چتنین ٹانس تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تا امرونا بالمروف و تنہونا نلمن کر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دوگے برائی سے رکوگے سورہ خامی مسائدہ میں اللہ فرمانے کے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتے سب سے اچھی بات اب میں ہم سب جانا چاہتے ہوں گے کہ سب سے اچھی بات کس کی ہوگی کیا کسی ملک کے بڑے ملک کے سپر پاور کے پرائیم نسٹر کی ہوگی یا دنیا کے ٹوپ ٹین میں آنے والے جو مالدار لوگ ہیں ان کی ہوگی یا ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں بڑے بڑے عطبے بیٹھے ہوئے ہیں کن کی ہوگی اللہ بتا رہے ہیں کن کی ہوگی اللہ فرمانے والے وَمَنْ أَسْسَنُوا كُوْ لَمِّمْ مَنْ دَعَا اِلَى اللَّهِ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتے ہیں سب سے اچھی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف دعوت دے وَعَمِلَا صَالِحًا اور صرف دعوت نہیں دے نہیں خود بھی نیک صالح عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ بے شک میں اللہ کے فرمانے برداروں میں سے ہوں وَمَنْ أَسْنُوا قُولَ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَا صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سب سے بہتر بات اس کی ہے سب سے بہتر بات اور یہ سب سے بہتر کام بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ چھوڑنا اللہ کی طرف بلانا اللہ کی طرف دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمیاء کہ جو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گا وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ خُدْيَا إِلَى السَّرَاطِ مُسْتَقِمُ اس کو حدایت ضرور دے دی جائے گی اور یہ حدایت کس کے ذریعے دینا ہے وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَا جس نے اس قرآن کے ساتھ بات کی اس نے حق بات کی وَمَنْ عَامِلَ بِهِ اُجِرَا جس نے قرآن پر عمل کیا اس نے ضرور اللہ سے اجر پائے گا وہ ضرور اللہ سے اجرت پالے گا وَمَنْ حَاقَمَ بِهِ عَدْعَلَى جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے عطل کیا وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ خُدْيَا إِلَى السَّرَاطِ مُسْتَقِمُ اور جس نے اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جونے کوشش ہی اللہ اس کو ضرور حدیعت دے گئے اللہ فرمانے ہیں پھر جب یہ حدیعت انسان چلتا ہے انسان دعوت دیتا ہے لوگ مانتے نہیں ہیں پھر ہوتا گیا ہے لوگ اسے کچھ کہتے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر دیوانہ کہا گیا مانتا بھی نعمتی ربی کا بھی مجنون اللہ کہنے ہیں کہ نہیں ہیں آپ اپنے نمت اللہ کی نعمت آپ ہے اللہ کو انہیں آپ کا رسول منایا ہے آپ مجنون نہیں ہیں آپ دعوت دینے والا اگر اس کو دعوت دیتا ہوئے لوگ تنگ کرے لوگ تانے کرے تانو تشنی کرے تو کیا کرے اللہ ہمارے کا برابر نہیں ہوتی اچھائی اور برائی اتفا بلدہ تھی کرنا کیا ہے دعوت کرنے والے کو یہ بہت برا انتحان ہے دور کرو برائی کو اچھائی سے فائز اللہ زی بائی نکاوہ بائی نہوہ دعوتن تو وہ شخص جس کے اور تمہارے دمیان میں کوئی دعوت تشنی ہوگی کنہو ولی جن حمیم تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا دل ہی دوست اور اللہ فرمارے وما یلکہا اللہ زینا سبارو اور نہیں ملتا ان لوگوں کو جو سبر کرنے والے ہیں وما یلکہا اللہ زحزن عظیم اور یہ صرف انہی کو ملے گا جو برائی نصیب والے ہیں تو اللہ کرے ان نصیبہ والوں میں ہم بھی ہو سب سے بڑی بات ہے اللہ فرمارے کہ یہ کام کرتے ہوئے اللہ کے دین پر چلتے ہوئے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنِ الشَّيْطَانِ نَزْقُن پھر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوا کو چوک لگ جائے فَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اِنَّهُ وَسْسَمِعُ الْلِيم بے شک وہ خوب سننے والا علم والا ہے اللہ فرمارے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنِ الشَّيْطَانِ نَزْقُن کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے یہ سارا کام کرتے ہوئے اللہ فرمارے ہیں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا سب سے بہتر شخص وہ ہے سب سے بہتر اس شخص کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بکارتا ہے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ فرمارے ہیں کہ یہ نہیں ملتا مگر ان لوگوں کو جو بڑا سبر کرنے والے ہیں اور جو بڑے قسمت والے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اور پھر اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک پہنچ جائے فَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ تو کیا کرنا ہے بس اللہ کی پناہ میں آجو إِنَّهُ وَسَّمِعُ الْعَلِيمُ کیونکہ وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے جارہا ہے سورہ علیہ راف کی آیت نمبر وَن نائنٹی نائن ہے سورہ نمبر سات خُزِلْ اَفْوَا وَا مُرْ بِالْعُرْفِ کہ آپ پکڑ لیں درگزر کو کیونکہ یہ دعوت کا کام ہوئی نہیں سکتا اگر درگزر نہیں ہے برداشت نہیں ہے تو کیسے ہوگا اور حکم دیں ماروب کا وَآرِزْ عَنِلْ جَاهِلِينَ اور آپ اعراض کریں جہنوں سے اور پھر آپ کو بھی کوئی اگر شیطان کی طرف سے چوکائے تو اللہ کی پناہ میں آجے کریں کیونکہ وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانے عظیم کے ذریعے ہم اس قرآن کو آپ مقمل کر لیتے ہیں الحمدللہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپ اس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اِنی لَا عَلَمُ قَلِيمَةً کہ میں ایک ایسا قلمہ جاندہ ہوں لَوْ قَالَهَا لَزَحَبَاً أَنْهُ مَا يَجِدُو کہ اللہ فرمکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان سے جو ان کو غصہ ہے وہ چلا جائے گا لَوْ قَالَا عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ شِيطانِ رَجِيمَ اگر یہ کہہ دیں کہ میں پناہ میں آجتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے تو غصہ چلا جائے گا تو اس کو تو ہم پکڑ لیں کہ جب بھی کوئی خلافے توقع بات ہو جو ناغوار ہو یا غصے کی حالت میں ہو تو اللہ کی پناہ میں آجے کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں کیونکہ جو اب ہم نے دین کا کام کرنا ہے دعوت کا تو ایسے علم سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی جو نفع کی وجہ نقصان دے دے ایسے دل سے بھی جو اللہ کی طرف چکنے والا نہ ہو ایسے نفس سے بھی جو کبھی پوری نہ ہو جس کی خواہش حتمی نہ ہو اور ایسی دعا سے جو کبھی سنیں نہ جائے سنو ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث کا نمبر 377 آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہمین یعوذ بیقا من الاربائی اے اللہ میں چار چیزوں سے پناہ مانگتا من العلمن لا ینفعو ایسا علم جو نفع نہ دے و من قلبن لا یقشعو اور ایسا قلب جو کبھی تیرا خشیت نہ تیار کرے جو اللہ کے آگے جھکنے والا نہ ہو و من نفس لا تشبعو اور ایسا نفس جو کبھی بڑے نہ جس کی خواہشیں حتم نہ ہو و من دعائن لا یسمعو ایسی دعا جو قبول نہ ہو جو سنیں نہ جائے اور بھی بہت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں جائے کہ ہم میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ ہمیں آپ نے گرد سنت اور نوافل کا حسار بنانا ہے شیطان جو ہے وہ اس وقت تک ہم پر حملانا نہ کر پائے گا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ کے حسار میں نہ لے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بہاری کی حدیث ہے آپ دعا مانگا کرتے تھے سن نبت دعوت میں بھی ہے بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے اللہم انیعوذ بیقا من العجزی والقسلی کہ اللہ میں آجسی سے ایسی زندگی کے انسان آجسی رہے اور سستی سے والجبنی بزدلی سے والبخلی اور بخل سے والحرامی اور قرض سے یا جو مجھ پہ توان پرجے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عذابِ قبر سے اور اللہ میں پناہ میں آتا ہوں دنیا میں زندگی اور موت کے فتنے سے موت کا وقت ازمائش کا وقت دنیا پوری کی پوری ازمائش تو ہر وقت اللہ کے پناہ مانگنی ہے کیونکہ شیطان ان سب وقت میں نہیں چھوڑتا احمد بن حمبر رحمت اللہ جب وفات پا رہے تھے تو بیٹے نے کان لگایا موہ کے قریب تو کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں تو پوچھا باجان یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے شیطان کہہ رہے ہیں کہ تُو کامیاب ہو گیا احمد تمہیں نے کہا نہیں ابھی نہیں میری جان نکل جائے اللہ کے قلمے کے ساتھ اللہ کے پہ ایمان پہ تو تب ہی کامیاب ہوں تو یہ تو دنیا اور زندگی کیا جو فتنہ ہے جو موت اور حیات کا اللہ سے اس کی بھی پناہ مانگیں کہ موت کے وقت کو ایسا لفظ نہ نکل جائے شیطان ہمارے موں سے ایسا لفظ نہ نکلوا دے کہ ہمیں اللہ سے دور کر دے اسی طرح بہت ساری دعائیں اور بھی جگہ پہ ملتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں کرتے تھے آپ مانگیں کرتے تھے اللہمہ انی عوز بی کا من الجبنی وعوز بی کا من البخلی کہ اے اللہ میں سستی سے کحلی سے اور بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اللہ اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ میں عرض العمر ایسی نکارا امت میں لوٹ جاؤں جب کچھ بھی سمجھنا ہے اور اللہ دنیا اور آہرت کے فتنے اور پھر ایک دعا اس کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتے ہیں اللہ کرے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سپیشلی کہا کہ نماز میں ضرور پڑھا کرو کیونکہ یہ فتنہ دجال سے بچنے والی دعا ہے ایک صحابی کا میں پاہ رہا تھا پیچھے کہ انہوں نے ان کے بیٹے نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ دعا پڑھی تھی تو انہوں نے کہا نہیں پڑھی کوئی نفل نماز پڑھی ہوگی تو انہوں نے کہا دوبارہ نماز پڑھ وہ دعا ہے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور دنیا کے جو فتنے ہیں زندگی کے اور موت کے ان سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے فتنوں سے دور رکھے الحمدللہ جتنی بھی بات کہی گئی جتنے بھی جو بھی اچھی بات ہوئی وہ بے شک اللہ کی طرف سے تھی اور جو کمی کتائی تھی وہ بے شک میری کمزوری تھی وآہر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ و بہندگا شہدان لا الہ الا انتا استغفیروکا و آتوبو علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ